دنیا کے سب سے انوکھے بھاوے اور کوٹ نیتک مہاکمب کے سنگم رائے سینہ ڈائلوگ آج یعنی چودہ جنوری سے شروعات ہو رہا ہے جس میں پردھان منتری ریند مودی کے ساتھ ہی ساتھ دیسوں کے پورو ہیڈ موجود رہیں گے یہاں تمام آتی تھی گنڈ دنیا کے سمکش جو گلوبل چیلنج ہے اس کو لے کر اپنی رائے رکھیں گے اپنے آئیڈیاز کو لے کر مہا سنگم میں سیئر کریں گے سمواد میں مہاکمب میں 2030 کے ایجنڈے کو لے کر بھی باتچیت کی جائے گی ہم آپ کو بتا دے کہ پور پردھان منتری ہیلین کلاک افغانستان کے پور پردھان منتری حامید کرجائی اور سٹیفن ہارپرڈ کنیڈا کے پور پردھان منتری اس میں موجود رہیں گے اور اسی کے ساتھ اس سمیٹ کا نام دلی رائے سینہ ڈائلوگ دیا گیا ہے 2020 اس کی سروعات پردھان منتری نیرد مودی آج کرنے والے ہیں درست دوستو بھارت کے نئی دلی میں ہونے والے رائے سینہ ڈائلوگ کو لے کر یہ ایک اہم خبر ہے جس میں 80 سے زیادہ سیسن ہوں گے اور سبھی مددوں پر باتچیت کی جائے گی اور اس دوران بھارت اپنی پکش کو اور زیادہ مجبوط کرتا ہوا دکھائے دے گا بھارت کی اور سے سنگھائی کورپریشن کے چیف کو بھی بلائے گیا ہے اور بھارت اپنے پڑوسی کے ساتھ سمبندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ڈائلوگ کو ایک آگے اچھے وکلپ کے روپ میں دیکھتا ہے اور ایک اور بڑی خواہ لیتے ہیں جہاں پر پردھان منتری نیند موڈی کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے دراصل دوستو سنگھائی کورپریشن آف سنگھائی کورپریشن آرگنائزیشن کی اور سے پردھان منتری نیند موڈی کے دوارہ دیس کے پہلے اپردھان منتری سردار پٹیل کی مورتی کو آٹھوہ آجوبہ گھوسیت کیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ سنگھائی کورپریشن کے اندر جاری سمیٹ میں پہنچے ایس جے سنگر کی اور سے کہا گیا ہے یہ سنگر کی اور سے سردار پٹیل کی مورتی کو آٹھوہ آجوبہ گھوسیت کیا گیا اور اس کا فائدہ بھارت کو مل سکتا ہے اور آس پڑوز کے دیس خاص کا سنگھائی کورپریشن کے اندر سامل دیسوں سے آنے والے ٹوریسٹ کی سنگھیا سردار پٹیل کی مورتی دیکھنے کے لئے بڑھ سکتی ہے اور اس کا فائدہ آس پاس کے لوگوں کو مل سکتا ہے اور ٹوریزم کے اندر ایک بڑا فائدہ بھارت کو مل سکتا ہے اور پر دان منتری کہیں نہ کہیں اپنے ادش میں پوری طرح سے سفل ہوتے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں چلتے ہیں دوستو ایک بڑی خبر کی طرف جہاں پر کپل مصرہ کو دلی کے اندر ایروند کیجریوال کے سامنے چنوٹی دینے کے لئے بی جے پی چنابی میدان میں اتار سکتی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ دلی کے چناب کو لے کر سیاست گرم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 2015 کی ویدان سبھا چناب میں بی جے پی کو ستر میں سے تین سیٹیں ملی تھی لیکن اس بار بھارتی جنتا پارٹی نے کانگریس پارٹی اور کیجریوال کو ایک ساتھ سکست دینے کی تیاری شروع کر دی ہے دراصل دیس کے گرہ منتری اور بھارتی جنتا پارٹی کے دگج نیتا امیساہ کی اور سے پارٹی کارے کرتاؤ سے لگاتار باتچیت کی جا رہی ہے اور اس بیچ جو خبر نگل کا سامنے آئی ہے اس میں یہ کی نئی دلی ویدان سبھا سیٹ جہاں سے اربند کیجریوال چناب لڑتے ہیں ان کے خلاب بی جے پی کے نیتا کپل مصرا چنابی میدان میں اتر سکتے ہیں دراصل دوستو کپل مصرا آمادی پارٹی کے بھاگی پور ویدھائک ہے جو بی جے پی میں سامل ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اربند کیجریوال کی جمکر پول کھولی ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اربند کیجریوال کے سامنے کپل مصرا کو چنابی میدان میں اتارنا چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھا جروع بتائیے گا اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خوال لیتے ہیں جہاں پر دوستو یو پی کے اندر ناغریتہ قانون لاغو کرنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے صرف پیلی بھیت جلے کے اندر 35,000 سرنارتیوں کو یوگی سرکار کی اور سے جل سے جل ناغریتہ دی جائے گی ہم آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی اس قانون کو لاغو کیا گیا ویسے ہی پرساسن پوری طرح سے تطپر ہوتا وہاں دکھائی دے رہا ہے اور 30,000 سے لے کر 35,000 سرنارتیوں کی پہچان کر لی گئی ہے جلد ہی سرنارتیوں کو سیڈین سی دے دیا جائے گا اور سی اے اے کا ویروت کرنے والے لوگوں کو جھٹکا دیا جائے گا دراصل دوستو یوگی سرکار کی اور سے بہت جاتا تطپرتہ دکھائی جا رہی ہے اور اس معاملے کو لے کر یہ بڑی خبر ہے اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر جینیو ماملے کو لے کر ایک بہتی گمبیر خبر سامنے آئی ہے دراصل دوستو پیریار ہوتل کے حملہور کو لیڈ کر رہی تھی آئی سی گوز بہتی گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جینیو ماملے کو لے کر پولیس کی کاروائی میں ایک ایک کر کے جینیو کے وامپنتی چھاتروں کا نام آنا شروع ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ڈلی پولیس سے جانچ کی بات کرنے والے یہی وامپنتی اب دلی پولیس کی جانچ پر سوال کھڑا کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر بنگلے اور ویبھاگوں کے بٹوارے کو لے کر ادھاو تھاکرے سرکار کے اندر منتری آپس میں ہی بھیڑتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں تاجہ اپ ڈیٹ ہے جہاں پر ادھاو تھاکرے پر بی جے پی کا بیان پوری طرح سے سچ ہوتا وہ دکھائے دے رہا ہے جہاں پر بھارتی انتہ پارٹی ایک دوسرے کے خلاف بیان باجی کئول اس بات کو لے کر کر رہے ہیں کہ ان کو بنگلہ ٹھیک نہیں مل رہا ہے یعنی صاف طور پہ جنتہ کے ہی سیوہ کرنا نہیں بلکہ اپنی سیوہ کرنا ان منتریوں کا ادھے دکھائی دیتا ہے اور تینوں پارٹی نے جس طرح سے سرکار بنائی ہے صاف طور پہ سنکیت دے دی ہیں کہ جنتہ کو لے کر ان کے مند میں کچھ بھی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ نے ہی وکاس کی چندہ ان کو ستا رہی ہے آپ کو دوستو خبریں کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے کمنٹ بوکس میں لکھ کر اپنی رائے جرور دیجئے گا دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم